میرے ساتھ مسلم لیگ نون کے رہنما میاں مشتبہ شجاور رحمان ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ جو ہیں وہ اینے ایک سو چوبیس کے انتخابی امیدوار مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما شاہد خاکان عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں عباسی صاحب بھی آپ نے جو ہے وہ گلہ شکوا بھی جو ہے وہ الیکشن کمیشن سے آپ کو ہے وہ کیا گلہ شکوا ہے کیا مطلب کہ یہ تو مسلم لیگ نون کا ایک فاتح علاقہ ہے جہاں سے انیس سو نوے سے تقریباً جو ہے وہ مسلم لیگ نون جیتی آ رہی ہے اس کے باوجود آپ کو الیکشن کمیشن سے کچھ گلے شکوا ہیں نہیں میرے بھائی جیتنے ہرنے کی بات نہیں ہوتی کچھ اصولوں کی بات ہوتی ہے قانون کی بات ہوتی ہے پولنگ سٹیشن کا انچارز ریڈنگ افسر ہوتا ہے یہ قانون میں ہے اور یہ بنیادی بات ہر الیکشن کی رہی ہے یہاں پر میں تقریباً اٹھارہ پولنگ سٹیشن وزڈ کر چکا ہوں کسی پولنگ سٹیشن کا انچارز ریڈنگ افسر نہیں ہے وہ خود کہہ رہا ہے یہ پہلی پرابلم ہے دوسری پرابلم یہ ہے کہ باہر پولیس کا ناکہ ہے جب آپ اندر جاتے ہیں پولنگ سٹیشن میں ایک فوجی افسر یا فوجی جوان آپ کے کاغذات چیک کرتا ہے کہ آپ کے پاس ووٹر کی پرچی اس پہ کیا لکھا ہوا ہے شناختی گارڈ ہے یہ چیزیں وہ چیک کرتا ہے اس کو کوئی جواز نہیں ہے پھر جس بوت کے اندر پولنگ ہو رہی ہوتی ہے وہاں پہ مسلح فوجی جوان کھڑا ہوا ہے موسیقی